اسلام علیکم میرے نام ہے جہازے باشمی اور یہ ہے ہونڈرائیٹ دوسون دو ہزارت تیس موڈل یہ ہونڈرائی دوسون کی 3rd جنریشن ہے جو کہ worldwide 2015 میں لانچ کر دی گئی تھی اور یہ گاڑی 2020 میں discontinue بھی کر دی گئی پاکستان میں یہ گاڑی 2020 سے آنا شروع ہوئی تھی 3rd جنریشن اور لیٹس جنریشن پاکستان میں ایر او نو کب آئے گی خیر اس گاڑی میں دو ویرینٹس آتے ہیں جیلیس پورٹ اور ایلٹی میٹ ایلٹی میٹ ورزن اس گاڑی کا top of line ورزن ہوتا ہے جو کہ یہ گاڑی ہے اور ایلٹی میٹ گاڑی آل بھی ڈرائب ہوتی ہے اس کا جو چھوٹا ویرینٹ ہے جگلہ سپورٹ وہ گاڑی صرف فرنٹ فیلڈ ڈرائب ہوتی ہے انجن ان دونوں ہی گاڑیوں میں سیم آتا ہے اور ٹو سان سے پہلے ایک اور گاڑی پاکستان میں آئی تھی کیا کی سپورٹش اور اس گاڑی نے کافی تہی سے اپنی مارکٹ بنائی تھی this car is no different اس نے بھی launch ہوتے ساتھی اپنی مارکٹ کافی تہی سے بنائی ہے اور اس کے علاوہ ان میں فیچرز بھی ایسے بہت سارے آتے تھے جو کہ اس تائم پہ کوئی بھی گاڑی آفر نہیں کرتی تھی اس کاری کے demand 86,50,000 روپیس ہے اور یہ گاڑی سائیکل موٹر سپورٹس کے پاس listed ہے اگر آپ نے اس کاری کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ اس لیے گروہ پہ call کر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیکل موٹر سپورٹس کو visit کر سکتے ہیں جو کہ Rawalpindi میں GT road پہ DHA2 کے gate 1 کے opposite located ہے یہاں پہ ہمارے پاس use and new cars کی ایک کافی huge variety ہے اور سائیکل موٹر سپورٹس پاکستانی, جرمن, جیپنیز ہر طرح ہی کار میں deal کرتا ہے اس کے علاوہ سائیکل موٹر سپورٹس پہ کاریوں کے accessories جیسے کہ bumpers, lights, facelifts اس کے علاوہ rims, wraps, tents ceramic coating, graphene coating وغیرہ اسی طرح paint booth کی بھی facility available ہے تو آپ نے اگر اپنی گاڑی کا کوئی بھی کام کروانا ہے تو آپ سائیکل موٹر سپورٹس سے کروا سکتے ہیں یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ کو وزید کر سکتے ہیں ان سائر چیزوں کے ریٹس ٹکنے کے لیے جو کہ ہے www.stagelmotorsports.pk خیر اگر بعد کی جیت تیسون کی تو یہ گاڑی کمپارٹیوی لکس میں کیا سپورٹس سے میرے خاصے تھوڑی سی بہتر ہے اور یہ وہ گاڑی ہیں جس نے پاکستانی مارکر کو کافی تیزی دیویلپ کیا ہے خیر اوڑک اٹس اگریٹ کار and today I'm going to review it let's have a nice feature of this car یہ ہونڈرائی 20023 model کا front look ہے اور یہ میرے خاصے کافی aggressive ہے comparatively اس کی look میرے خاصے سپورٹس سے تھوڑی سی بہتر ہے یہ گاڑی سپورٹس سے تھوڑی سی مہنگی بھی ہے اور اس کی look سے اس کو justify کرتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک fact ہے اور وہ fact یہ ہے کہ اگر features کے لیے اسے دیکھا جائے تو یہ گاڑی اس segment میں سب سے کم features offer کرتی ہے جیسے کہ even top of lane گاڑی میں بھی اس میں parking sensors نہیں آتے خیر اگر بات کیجئے اس کاری کے features کی front پہ تو اس کاری کی ہیڈلائٹ جو ہیں ان میں پانچ LED projection lamp دیے گئے ہیں اس کے علاوہ انیچ چیک انڈکیٹر دیا گیا ہے اوپر اس کے کافی میسے ڈیرل دی گئی ہے لیکن اس کاری میں ایک چیز ایکسٹر آتی ہے ہیڈلائٹ کے اندر اور وہ ہے کورنرینگ لائٹ اس کے ہیڈلائٹ میں جو کی نیچے کورنر ہے اس پہ ایک بل دیا ہوا ہے جو کہ آپ ٹائر کو ترن کرتے ہیں تو اس صرف کی لائٹ آن ہوتی ہے اگر لیٹ سپس میں ٹائر کو رائٹ پہ مورتا ہوں تو رائٹ کی لائٹ آن ہو جائے گی لیٹ پہ مورتا ہوں تو لیٹ پہ لائٹ آن ہو جائے گی اور یہ لائٹ ایک کافی براڈ ایریا کورنرینگ لائٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کی گرل میں بہت زیادہ کروم آتا ہے ہونڈائی کی کسی بھی کار میں آپ سناٹا دیکھ لیں توسون دیکھ لیں یا کوئی بھی اور کار دیکھ لیں آپ کو گرل ڈائمنڈ شیپ کی ملے گی یہ ہونڈائی کا سگنیچر ہے اور اس کے علاوہ اس کاری میں فاغ لیم بھی آتے ہیں جو کہ ہیلو جن والے ہیں اس کے آس پاس بھی ایک ڈی آر آل ٹائپ کی لائٹ دی گئی ہے باقی اس کے فرنٹ پہ کچھ خاص نہیں ہے پورٹش، ایم جی، ٹروٹون ہر گاڑی فرنٹ پہ پر پارکنگ سنسز آفر کرتی ہے باٹ اس کاری میں نہیں دیے گئے نہ فرنٹ پہ نہ بیک پہ جو کہ میرے خاص سے ایک اچھید چیز ہے اس کے بعد اگر بعد کچھا اس کاری کے سائد پروفائل کی تو یہ بھی کافی اگرسیف ہے پوری کار کی طرح اس میں کافی سٹرونگ ٹریکٹر لائنز دی گئی ہیں جو کہ فرنٹ فنڈر سے، ریر فنڈر سے کنٹینیو کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ٹائر کے آس پاس یہ اپرنز یا اور فنڈرز کنٹینیو کرتے ہیں جو کہ مات بلیک کے فنڈش میں ہیں یہ کاری کیونکہ بلیک ہی ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک فرسی لک دے رہے ہیں اگر یہ کاری کسی اور کلر میں ہو تو یہ آپ کو کافی ویڈرز ہوتے ہیں یہ پوری کاری کے آس پاس کنٹینیو کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ فیچرز بھی کافی سارے آتے ہیں جیسا کہ اس کاری کے سائیڈ میرر ریٹریکٹبل بھی ہیں اور یہ آٹو فولد انفولد ہوتے ہیں یعنی یہ آپ کاری کو لک کریں گے تو یہ فولد انفولد ہوں گے یہ سائیڈ میررہ ہیٹیڈ بھی ہیں اور امنی ڈکیٹر بھی آتے ہیں اسی طرح اس کے دور ہنڈل سوفٹ انلوک والے ہیں یعنی کہ اب اس کاری کو یہاں سے لک انلوک بھی کر سکتے ہیں لائک دس اور اس کے سائیڈ میرے بھی فولد انفولد ہو رہے ہیں یہ دور ہنڈل ہے بھی کروگ کی فنش میں اس میں کروگ کافی طرح دیا گیا ہے سائیڈ پہ اس کی روپ پہ یہ روپ ریلز آتی ہیں جو کہ باڈی کلر میں ہی ہے اور یہ اس کے لوگ میں ایک اچھا ٹچ ایڈ کرتی ہیں اسی طرح یہاں پہ ایک چیز آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی اور وہ ہیں اس کے ریمز یہ ریمز تسان میں ریسینٹلی آفر کیے ہیں ہونڈائی نے دوہزادت دیس میں ہی پہلے اس کے ریمز ڈیفرنٹ آتے تھے اب اس میں ریم کا سائل کچھ اس طرح کے دیا گیا ہے جس کے بارے میں آگے بات کروں گا ابھی سیم گوزو اور ریر فینڈر اس میں بھی کافی سٹرون کریکٹر لائنز کنٹینیو کی گئی ہیں اسکاری میں کوارٹر پینلز بھی آتے ہیں اس کے بارے کے بعد کیجئے اسکاری کے ریر لگ کی تو یہ بھی کمپائیر ٹیمڈی میرے خاصتر سپورٹی سے بہتر ہے اسکاری کے ٹیلیک ٹوری سپورٹی سے لگ دیتی ہیں اس کے اندر ریٹی پوائنٹس دیے گئے ہیں بریک اور رنگ ڈائٹ کے لیے اور اس کے علاوہ انڈکیٹر اور ریورس اس کاری میں ہرچل میں آتے ہیں جو کہ میرے خاصے کے ریٹی میں ہوتے ہیں جزار اچھی بات تھی باگی اس کی بیگ پہ ایک یہ سپولر دیا گیا ہے اس کے اندر ریک لیمپ آتا ہے ریوینڈ شیل واشر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی فیچر نہیں دیا گیا جو کہ ہوتے تھے میرے خاصے اچھی بات تھی اس کاری میں ریر فاغ بھی نہیں آتی اس پورٹیز میں ریر فاغ آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بمپر میں پارکنگ سینسوس بھی نہیں دیا گئے یہ تپ اپ فرین ورینٹ ہے اس میں بھی نہیں آتے اور اس کے علاوہ اس میں شریک کی بیجری دی گئی ہے جو کہ شو کرواتا ہے کہ یہ کاری آلویل ڈرائیو ہے باگی بمپر میں نیچے ایک میٹ بلائک آیا دیا گیا ہے دیکھوٹر ٹایپ کا اور تپ اپ فرین ورزن کے اندر اس کاری کی ٹرانک الیکٹرونک آتی ہے جس کو آپ کیسے اوپن کر سکتے ہیں لائک دس اس کاری میں بوٹ اوٹو آتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک سپلٹر دیا گیا ہے جس کو آپ اس طرح سے کھول بھی سکتے ہیں اور سپلٹر کو اتار کے آپ اس کی ٹرنک کے انتر رکھ بھی سکتے ہیں اس کی ٹرنک کے انتر ایک سپیر ویل بھی آتا ہے جس کو اس نیچے دے کی لٹ کو اٹھا کے آپ نکال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ دو سٹورج کمپارٹمنٹس دیئے گئے ہیں اس کی لٹ کے لئے ٹرنکوں بن کرنے کے لئے اوپنے یہاں پہ بٹن دیا گیا ہے اور اس کے ٹیل گیر کی ہیڈ کو آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی بھی میں نے گائیڈ بنائی بھی ہے جو کہ آپ اس آئی کارڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیل گیر کی ہیڈ کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے خیر اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بعد کیجئے اس کاری کے انٹیئر کی تو اس کی لوکس میرے خاصے اچھی ہیں کمپیٹیلی اسپورٹ سے تھوڑا سا بیتر ہے لیکن اس کیٹیگری میں کچھ اور گاڑیاں بھی آتی ہیں جیسے کی ایم جی وغیرہ جن کا انٹیئر سے بہت بہتر ہوتا ہے بہت وہ گاڑیاں ریلیابل نہیں ہیں ان کی مارکٹ ویلیوٹ نہیں سٹرانگ نہیں ہیں تو دس کاریز اگر اوپشن اس کے ڈیشپورٹ میں دو کو لٹون لیوز کی گئی ہیں بلیک اور وائٹ کی اور یہ کیوں کہ اس کا ٹپ آف لائنگ ویرینٹ ہے تو اس میں لیدر آتا ہے سیٹس میں بھی سینٹر کونسول میں بھی اور دورز میں بھی اس کے چھوٹے ویرینٹس کے اندر سیٹس وغیرہ فیبریک کی فنیش میں آتی ہیں باقی اگر بات کیجئے اسکاری کے سفرنگ بھیل کی تو سفرنگ بھیل اسکاری کا 3 سپوک ہے لائٹ فائر سپوک پہ ریفرنٹ کنٹرولز دیئے گئے ہیں جیسے کہ لائٹ سپوک پہ ملٹی ویڈیا سیسٹم کے کنٹرولز ہیں اور ریفر پہ اس کا کروز کنٹرول دیا گیا ہے کروز کنٹرولز اسکاری میں اڈاپٹیو نہیں آتا یہ سمپل سا ہی ہے اس کی سپیڈ کو آپ خود یہ جسٹ کریں گے اس کے لیٹ پہ جو کنٹرولز دیئے گئے ہیں یہ اسکاری کے امرے دسپلے کے بچ میں نیوگیٹ کرنے کے ہیں اس کا امرے دسپلے بھی کمپائرٹیبی سپورٹیج سے بہتر ہے سپورٹیج کا امرے دسپلے بلکل پکسلیریڈ ہوتا ہے یہ کمپائرٹیبی تھوڑا بہتر ہے اس کے لیٹ پہ جانبے اسکاری میں ایر بیکس روڈلز دو ہی آتے ہیں جو کہ میرے خاصے گزانہ ہوتے تو اچھی بات ہی بات اس میں صرف دو ہی دیئے گئے ہیں ایک سرمیل میں اور ایک ڈیش بورڈ میں اس کے بارے کے بات کیلئے اسکاری کے میٹر کی تو میٹر بھی اسکاری کا لکس کے لیہاظ سے بس ٹھیک ہے اس میں جسٹ دو ڈائل دیئے گئے ہیں جیسے کہ اس پورٹیج میں بھی آتے ہیں ایلینٹر میں بھی اور اس کاری میں بھی اگرین اس کیٹیکری میں کچھ اور گاڑیاں ہیں جیسے کہ پروٹون ہو گئی یا ایم جی ایچس وغیرہ ان کا میٹر کمپائرٹیبی اس سے کافی بہتر ہے سینٹر میں ایک سکرین دی گئی ہے جو کہ آپ کو اس کاری کے ڈیفنٹ چیزیں شروع کرواتی ہے یہاں سے بھی اس کاری کی ویلکم لائٹ وغیرہ اون آف کر سکتے ہیں باقی کنوینیس سیٹنگز وغیرہ دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ٹرپس وغیرہ ہر نورمل چیز جو کہ ایک کاری میں آتی ہے باقی نشبورٹی سارا لیتر ریٹ کے فنش میں ہے بلیک والا ایریا اور نیچے والا ایریا اس کا چیپ پلاسٹک ہے توسون میں دو سر بائس کے بات سے اس کا ملٹی ویڈیا پینل چینج کر دیا گیا تھا اور سپیسیفک کار میں اللہوریم بھی چینج کر دیا گئے ہیں یہ ملٹی ویڈیا پینل دیکھنے میں بلکل بیسا ہی ہے جیسا کہ آپ افٹر مارکٹ لے کے مارکٹ سے ماندرہ بھی سزا میں لگوا سکتے ہیں تو اس کی لکس بیسی ہی ہیں اس کا کلائمٹ کنٹرول بھی اس کا سینک نہیں ہے اس میں جو پیلے سکرین آتی تھی وہ تھی تھوڑی پریمیم بیس سے کمپیرٹیوڈی یہ باری بس نارمل سی ہی ہے اس میں کلائمٹ کنٹرول وغیرہ نہیں آتا اس کے علاوہ کیوں کہ آپ کے سینک یاد سے ملٹ سے آتا ہیں چار ڈیشبورد میں اور دو ریر پیسنجر کے لیے اس میں جس کی لیے chose کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے اس لیے دوال دون ہے یعنی درائیور اور پیسنجر دونوں کی الگ الگ زمنز اید گئی ہیں آگے میں سینک آن کر دوں گا تو درائیور اور پیسنجر دونوں کے ریپیسے سیم ہو جائے گا سینک آف کروں گا تو ان دونوں کے بھی الگ الگ جائے گا کیونکہ درائروں کے پیسنجر گرم ہوا تھرو کر رہے ہیں تو پیسنجر کے تھنڈی تھرو کر رہے ہوں گے یہ چیز کیا سپورٹش نے پارکستان میں انٹریوز کروای تھی اور اس کے بعد سے پاکستانی گاڑیوں کو بہت تف کمپیٹیشن فیس کرنا پڑا ہے کیا کی وجہ سے اور ویشوڈ بی تینکفل دو دیس کار ان گاڑیوں نے پاکستانی مارکٹ میں گاڑیوں کے لیول بہت دیر کی کلر ٹونز ایک دم سے ہونڈا نے بہت ساری چیزیں اور اس کی وجہی ہے کہ دو دار انیس میں جب ہی گاڑی آنا شروعی تھی تو ہونڈا بگر کی مارکٹ بالکل جسے کتے ہیں کہ بیٹھت ہی جاری تھی تو ہونڈا نے اس چیز کو روائیب کوئی نیے کے لیے اب بہت سارے فیچر دیے ہیں اور ہونڈا کبھی پاکستان میں فیچر دیے ہیں اگر یہ گاڑیوں نہ ہوتی تو وی شود بی تھنکفل دو دیز کار اس سے نیچے اس کارڈی کا USB انپوٹ دیا گیا ہے AUX انپوٹ دیا گیا ہے سچارجنگ آوٹلیٹ دیا گیا ہے سکر لیٹر بگرہ سب بیسک سچاف ہے اس سے نیچے اس کارڈی میں ایک اور چیز دی گئی ہے اور وہ ہے بارلیس چارجر آپ یہاں پر اپنا بارلیس چارجنگ بارا فون رکھیں گے تو وہ چارج ہونا شروع ہو جائے گا اس سے بھی اس کا گئے لیور دیا گیا ہے آپ اس کاری کو دیفنٹ گیرس میں اس طرح سے سوچ کریں گے اور اس کاری کو مینویلی بھی چرا سکتے ہیں اس کی گئے لیور کو رائٹ پر کر کے آپ اس کو مینویلی اس طرح سے اس کے گیرس کے بیچ میں سوچ کر سکتے ہیں اس میں پیرل شپٹرز نہیں آتے جو کہ مرخواس سے ہوتے تو اچھی بات تھی اس کے ساتھ دو کپ پولٹرز دیا گئے ہیں الیکٹرونک پارکنگ بریک دی گئی ہے اس میں آٹو ہول بھی آتا ہے اور ڈرائنگ موٹس بھی دیا گئے ہیں اس کاری میں ٹرول تین ڈرائنگ موٹس آتے ہیں کمفرٹ ایکو اور سپورٹ اس سے بھی اس کا ڈاؤنل ایسس کنٹرول دیا گیا ہے یہ صرف آلوڈ رائیوری کاری میں آتا ہے اس سے بھی اس کا سینٹر گوزول دیا گیا ہے جو کہ کافی سپیشیس ہے اس کے بھی میں ایک یہ ٹرے بھی دی گئی ہے لیکن یہ نورمال سینٹر گوزول ہے لیکن اس کاری میں کول باکس بھی آتا ہے اور کول باکس اس گلو کمپارٹمنٹ میں ہیں اس کے اندر ایک ایر وینٹ دیا گیا ہے جس کو اوپن کلوز کر کے پر اس کاری کا کول باکس آن یو آف کر سکتے ہیں یہ میرے خاصے ایک اچھی چیز ہے اور اس کی گلو باکس میں لائٹ بھی آتی ہے اگر بات کیجئے اس کاری کی سیٹس کی جو سیٹس جس کا اکardی کی لہتا ہے ٹوپ آف لائن ورژن کے اندر سیٹس لہتا ہے جب اس کے چوٹے وینٹs کے اندر سیٹس فیبریک کی فینش میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری میں دونوں وینٹس کے اندر پانورامک روم آتی ہے جو کلگر میں رخ CHANس ایک اچھی چیز ہے اس کو آپ یہاں سے اپن کلوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کیمیو لائٹس بھی ایڈی میں آتی ہیں اس میں سنگلاس ہوتر بھی دیا گیا ہے اور ریو میرے بھی اس گاڑی کا اوٹو دمیگر فیچر کے سال آتا ہے اور اس میں ایک اور اچھی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں کمپرس بھی آتی ہے فلاڈیا گاڑی یہاں پر اینڈ شوکر باری ہے یعنی کہ نورت، نورت ایس، نورت ویس، ایسٹ ویس یہ سب کچھ یہاں پر شوکر باتی ہے سیرنگ کے نائٹ سائیڈ پر اس پر ٹرانک ریلیز دیا گیا ہے دیفرنشل لوکنگ دیا گیا ہے ترسلنگ کی انٹرول اور سیرنگ کے لیٹ پر اس کا یہ پورٹ دیا گیا ہے ہیڈلر کے سارے اس کاری کی فوق کا کنٹرول بھی دیا گیا ہے اس پر فوق لنس پر آتے ہیں اور یہ اس کاری کے ونشیل ووشور کی کنٹرول اس کاری میوینشل ووشور بیر پر بھی آتا ہے وینڈوز کے کنٹرول درگرہ سیٹ پر دیا گئی ہے اس میں صرف ڈرائر کے وینڈوز سے اگر ڈیپ والی ہے یعنی کہ آپ اس کو سنگر دیکھ سے فلی رول ڈاؤن کی رول ڈاپ کر سکتے ہیں اور اس کے لابا لکن 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 اور سکاری کے سائی بڑھر کے کنٹروز دیئے گئے ہیں اس میں ڈریور اور پسجر دونوں کے سیٹس ایلیکٹرونک لیڈ جسٹر بلاتی ہیں اور اس میں لیمبر سپورٹ بھی دیا گیا ہے اس کے بارے کے بعد کیچے سکاری میں ریڈ پسجر جس کے لیڈ سیٹرین کا پہنسی کی تو بیک پہ بھی روم میں سکاری کا کافی سپیشیس ہے یہاں پہ تین لوگ سانسے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ سکاری میں فلور بیٹ بھی آل موسٹ پیٹ آتا ہے اس میں زرہ سامپ ہے چونکہ سکاری میں ڈرائیو شارٹ چاہ رہی ہے یہاں سے لیکن یہ کو زرہ بہتے نہیں کرے گا میرے پاس یہاں پہ لکڑ روم بھی کافی سپیشیس ہے اور ہیڈ روم کا بھی سکاری میں کوئی ایشیو نہیں ہے تین پیسنجرز کے لیے یہاں پہ تین ہیڈرہ سپیشیس دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ریئر پیسنجرز کے لیے اس کاری میں دو ایرونٹ سپیشیس دیئے گئے ہیں جو کے گین میں رخواستے ایک اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ ایک چارجنگ آکلٹ بھی ہوتا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ ایک یہاں پہ سر ٹڈک اصول دیا گیا ہے اس کو نکال کے آپ اس میں سے دو کپ پھولٹوس بھی ایکسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کاری کے ریئر سیٹس ریکلائنگ ہیں یعنی کہ آپ ان کو اس طرح سے آگے پیش بھی کر سکتے ہیں اپنی مردی کے لحاظ سے یہ بھی اگر میرے خال سے ایک اچھی چیز ہے بس یہ سیٹس فول کر کے آپ اس کرے گی ٹرنک کا پیسٹری کو اور بھی زیادہ کھلا بنا سکتے ہیں یہ سیٹس 64 تکے سپلٹ کے ساتھ ہیں اور سنکنگ ہے سنکنگ مطلب یہ ہے کہ ان سیٹس کو فول کریں گے جو اس کی ٹرنک کا اور سیٹس کا لیبل سیم ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو سمان اٹھا کے اوپا رکھنا پڑے اس کی ٹرنک اور سیٹس کا لیبل سیم ہو جاتا ہے اگر میرے خال سے یہ ایک اچھی چیز ہے باقی بیک پیس میں یہ کمیل اٹس ہی گئی ہیں اور اس کاری میں کیونکہ پانونامک روپ آ دی ہے تو اس کیوریر پیسنجرز کا ویو بھی کافی اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری کے انجن کی تو ٹوسون میں دونوں ویریانٹس میں ایک انجن آفر ہوتا ہے دو ہزار سیزی ان لائن فور سلینڈر یہ انجن ڈاک سسین والپ ہے اور اس کاری کے بارے میں ایک مزید کے فیکٹ یہ ہے کہ سیم یہی انجن کیا سپورٹش میں بھی آتا ہے اور ہونڈائی لینٹر میں بھی آتا ہے ٹوسون میں بھی دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونڈائی اور کیا بیسیکلی ایک ہی کمپنی ہے ان دونوں کی پرنٹ کمپنی ہونڈائی ہے ہونڈائی ایک بڑا برینڈ ہے کیا چھوٹا برینڈ ہے تو ہونڈائی اونس کیا اور اس لیے ان تینے ہوئی گاڑیوں میں یہ درائیب ٹرین سیم یوز کی گئی ہے یہ انجن 155 ہالپورپریز کرتا ہے ویڈ 195 نیوٹر میٹر آف طور جو کہ کافی اچھا پرفارمنس فیگر ہے اس بڑی سائز کے لحاظ سے اس کیٹیکری میں کچھ اور گاڑیاں جیسے کی پلوٹون بغیرہ اسی سیگمنٹ میں کچھ اور گاڑیاں جیسے کی پلوٹون بغیرہ اس سے زیادہ ہارپورپریز کرتی ہیں لیکن وہ گاڑیاں کمپیرٹیبلی سے زیادہ فرشائل ہیں کیا کی مارکٹ اور ہونڈائی کی مارکٹ پاکستان میں اب کافی سٹرونگ ہو گئی ہے ان کی پارٹس کے ورابیلیٹی کا بھی اب کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں دو ٹرائیب ٹرین آتی ہیں فرنٹ فیلڈ ڈرائیب اور آل ویلڈ ڈرائیب اور ان سے ان کاریوں کی ایوریش میں بھی فرق پڑتا ہے جو فرنٹ فیلڈ ڈرائیب والی گاڑی ہے وہ کمپیرٹیبلی آل ویلڈ ڈرائیب والی گاڑی سے تھوڑی بتر ایوریش دیتی ہے آل ویلڈ ڈرائیب کارڈ جو کہ یہ گاڑی ہے یہ گاڑی آپ کو تقریباً دس کیارہ تک کیایوریش دے سکتی ہے اگر آپ اس کو پیاسے چلائیں تو جو فرنٹ فیلڈ ڈرائیب والی گاڑی ہے وہ گاڑی آپ کو آرام سے بارہ تک کیایوریش دے سکتی ہے اگر اس کو آپ پیاسے چلائیں تو لانگ پی گاڑیاں چود اپن ترہ بھی چلی جاتی ہیں اگر آپ ان کو کروز لگا گے چلائیں لیکن لانگ پیگر میں میرے خواہ سے فرنٹ فیلڈ ڈرائیب گاڑی تھوڑی بیلتے رہتی ہے باقی اس کاری میں ٹرانسمیشن سکس پیڈ آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بونٹ کے اندر انسلیشن بھی دی گئی ہے جو کہ میرے خواہ سے اچھی چیز ہے لیکن اس کے بونٹ ہوتا سینٹ سے اوپن ہے اس کیٹیکری میں بہت ساری کارس میں ہیڈرالک بھی آتے ہیں جو کہ اس کاری میں دیا گئے تو تو میرے خواہ سے اچھی بات تھی بڑ اس میں نہیں آتے اور اس کے علاوہ اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریفٹر نے دی گئی ہے جو کہ انجن سے ریوٹر ایس پر پاور کو ٹرانسمیٹ کرتی ہے اس کے بارے کے بعد کیجئے اس کاری کے ٹائر سائز کی تو ٹائر سائز جو ہوتا ہے ٹو سون میں یہ ہے دو سب پچیس پچپن اور اٹھارہ اس کاری میں اٹھارہ انچیس کا علاوہ ریم دیا گیا ہے جو کہ ڈول کومبینیشن میں ہے بلیک اور علمینیوم کے اور اس کے ڈیزائن نیسلی چینج کیا گیا ہے پہلے اس کاری میں ڈیفرنٹ ریم ہاتا تھا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی اس میں کلر کومبینیشن وہی ہے لیکن اس کی لک چینج کر دی گئی ہے جو کہ میرے خاص طرح کافی اچھی لگ رہی ہے باگر ٹائر اس کاری میں کوم ہو ہاتا ہے جو کہ ایک اورین ٹائر ہے اور یہ آپ کو پچھا ساتھ ہزار کلویٹر دک ایک بہر اچھی ریٹ پروائیڈ کرے گا اس کے لابے اس کاری میں ای بی ایس ٹریکشن کنٹرول الیکٹرانی پورک سٹیرنگ ٹریکشن کنٹرول اس طرح کی ساری چیزیں دی گئی ہیں جو کہ آپ کے رائٹ کو کافی اچھا بناتی ہیں یہ اس کاری کی فیزیکل کی ہے بیک پہ ہونڈائی کا لوگو اور فرن پہ لک انلاک اور ٹریکلی سیا گیا ہے اس پہ فیزیکل کی بھی آتی ہے جو کہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کے دور ہینڈل اور سائٹ میرے کے نیچے یہ ویلکم لائٹس دی گئی ہیں جو کہ آپ کو کافی اچھا افیکٹ دیتی ہیں یہ ہے آج کے ریویو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے جانر کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس ان گاریوں سے ریلیڈڈ کوئی بھی رائے ہیں تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا اپنا کیال رکھئے گا تینکیو